اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال کیا گیا کہ نکاح مطا تو حرام ہے کیا نکاح مصیار بھی حرام ہے یا یہ جائز ہے دیکھیں نکاح مطا تمام عیمہ کے نزدیک حرام ہے سوائے شیعوں کے شیعہ حضرات آج بھی اس کے جواز کے قائل ہیں اور وہ دلائل دیتے ہیں قرآن سے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے نکاح مطا بالاتفاق تمام عیمہ کے نزدیک حرام ہیں زمانہ جاہیت کے اندر نکاح مطا حلال تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی حلال تھا لیکن جنگ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح مطا کو حرام قرار دیا اور اس پر صحابہ کا اجمع ہوا نکاح مطا ہوتا ہے کہ اگریمنٹ کے اوپر آدمی شادی کرتا ہے یعنی وہ اپنی بیوی سے شرد لگاتا ہے دونوں میع بیوی ایک دوسرے سے شرد لگاتے ہیں کہ ہم پندرہ دن کے لیے شادی کرتے ہیں دس دن کے لیے شادی کرتے ہیں ایک سال کے لیے شادی کرتے ہیں اس کے بعد طلاق اس طرح کا نکاح حرام ہے چاہے وہ اگریمنٹ پچاس سال کا ہو یا کتنے سو سال کا ہو اس میں کوئی لیمٹ نہیں ہے اس ٹائم لیمٹ کے ساتھ نکاح کرنا تمام عیمہ کے نزدید حرام ہے نکاح مصیار دیکھیں نکاح مصیار کسے کہتے ہیں نکاح مصیار ایک نکاح ہوتا ہے جس میں پورے نکاح کے شرائط ہوتے ہیں دوا ہوتے ہیں مہر ہوتا ہے اور بعض ایمہ جو ولی کے قائل ہیں ان کے نزدیک ولی بھی واجب ہے ولی بھی ہوتا ہے اور بعض ایمہ جو ولی کے قائل نہیں ہیں صرف گوا کے قائل ہیں ان کے نزدیک ولی ضروری نہیں ہے صرف عورت اور مرد نکاح کر سکتے ہیں ولی کا ایک الگ اختلاف ہے بعض ایمہ کے نزدیک بغیر ولی کے نکاح ہی نہیں ہوتا تو جو ایمہ ولی کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس نکاح کے اندر ولی ہوتا ہے گواہ ہوتے ہیں مہر ہوتا ہے اور جو بھی شرائط ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام شرائط اس نکاح میں پورے ہوتے ہیں اور اس کے بعد نکاح سے پہلے دونوں ایک دوسرے سے معایدہ کرتے ہیں آدمی اس بات پر معایدہ کرتا ہے کہ میں تمہارا نان نفقہ نہیں اٹھاؤں گا میں خرج کی ذمہ داری نہیں لے سکتا عورت اس بات پر راضی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آدمی اس بات پر معایدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں رات میں وقت نہیں دے سکتا میں صرف دن میں دے سکتا ہوں یا پوری رات نہیں دے سکتا یا میرے پاس دو بیویاں ہیں تو میں تیسری شادی کر رہا ہوں یا ایک بیوی ہے تو میں دوسری شادی کر رہا ہوں تو میں تمہیں پوری طرح سے وقت نہیں دے سکتا میں انصاف نہیں کر سکتا میں رات نہیں دے پاؤں گا تمہیں میں صرف دن دوں گا یہ دن میں راضی ہونے والی عورتوں کو نہاریات کہا جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے سے اس طرح کا معاہدہ کرتے ہیں تو اس معاہدے کے بعد عورت راضی ہوتی ہے کہ میں اپنا حق نہیں لوں گی مرد راضی ہوتا ہے کہ میں دن میں آؤں گا میں رات میں نہیں آؤں گا یا دو دن میں ایک بار آؤں گا اس طرح سے نکاح کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں نکاح مفیار اس نکاح کے اندر عیمہ کے درمیان اختلاف ہے بعض عیمہ اس کے جواف کے قائل ہیں بعض عیمہ اس کی کراہیت کے قائل ہیں کہ یہ مکروح ہے بعض عیمہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے یہ جائز نہیں ہے یہ متاہی کی ایک قسم ہے اب جو جواف کے قائل ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس طرح سے عورت اگر اپنی باری کو چھوڑتی ہے اور عورت اپنے حق کو چھوڑتی ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ نے اپنی باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو حبا کر دی تھی اور اگر یہ شریعت میں ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ شریعت میں ناجائز ہوتا یا شریعت کے خلاف ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی تسلیم نہیں کرتے کبھی اس پر راضی نہیں ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات پر راضی ہونا وہ کہتے ہیں کہ یہ جواز ہے کہ عورت اپنے حق چھوڑ سکتی ہے مصنف ابھی شعبہ کے اندر حسن بصری اور عطا ابن رباہ کے بارے میں آتا ہے ان سے مروی ہے کہ وہ دونوں دن والی یعنی نہاریات سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص دن والیوں سے شادی کرے دیکھیں اس میں ایک مسئلہ اور آتا ہے نکاح مسیار کے اندر نکاح مسیار کے اندر چھپانے والا ایک مسئلہ اور آتا ہے ایک یہ حالت ہوتی ہے کہ عورت اور مرد دونوں نکاح تو کر لیتے ہیں لیکن وہ زمانے سے نکاح کو چھپا لیتے ہیں اور وہ کسی کے سامنے اس نکاح کو ظاہر نہیں کرتے تو بعض ایمہ اس کے جواز کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی چھپا لینا لیکن بعض ایمہ کہتے ہیں کہ اس سے فتنے کا اندیشہ ہے اور فتنے ہو رہے ہیں یہ نکاح اتنا زیادہ عام ہو رہا ہے کہ اس سے فتنے وجود میں آ رہے ہیں کیونکہ سب سے پہلی چیز اولادوں کی تربیت کا معاملہ کہ اولادیں کس کے پاس رہیں گی جب آدمی ہی بریوز ذمہ ہو چکا ہے حق سے تو اولادیں کا معاملہ ان کی پرورش ان کی تعلیم تربیت ہر چیز کے اندر مصیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے ہر چیز اثر انداز ہوتی ہے خاندانی نظام بگڑتا ہے پورا اسی لیے ایمہ اس بات کے قائل نہیں ہے جو ایمہ اس کے جواز کے قائل تھے جس میں شیخ اسیمین اور شیخ بن باز شامل ہیں وہ اس کے جواز کے قائل تھے لیکن بعد میں جب انہوں نے اس طرح کے فتنے دیکھے کہ لیٹ چھپا کے شادی کر لیتے ہیں اور بعد میں تمام مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو انہوں نے بھی بعد میں اپنے فتوے کو بدلا اور بعد میں خاموشی اختیار کری ہمیں شیخ بن باز کے دونوں فتوے ملیں گے جس میں ایک میں انہوں نے جواز کا فتوہ دیا اور دوسرے کے اندر منع کرا کہ یہ صحیح نہیں ہے تو اس سمسلے کے اندر بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ایک بات یہ کہ یہ جو نکاح ہوتا ہے یہ نکاح حالت پر ریپین کرتا ہے کہ آدمی اگر کرتا ہے کہ وہ ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتا ہے وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ تساری ذمہ داریوں کو نہیں نبھا پائے گا عورت بھی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنا چاہتی ہے کہ وہ کہاں تک شوہر کے حقوق ادا کرتی رہے اسی لیے وہ پہلے اپنے حق وہ کر لے اور دوسرا مسئلہ آتا ہے کہ طلاق شدہ عورتیں ہیں جن کے ساتھ جن کو ضرورت ہے معاشرے کے اندر مطلب رہ رہی ہیں وہ اور ان کی بھی خواہش ہے تو وہ کس طرح سے اپنا وقت ادا رہے ہیں ان سے کوئی نکا نہیں کر رہا تو وہ اپنے حق چھوڑنے پر راضی ہو جاتی ہیں تو اس طرح کے نکا کے اندر احمہ کے درمیان اختلاف ہے بعض احمہ منع کرتے ہیں بعض احمہ اس کے جواب کے قائع ہیں لیکن اگر یہ نکا نکا ہے مسیار اگر ہے یہ نام نکا ہے مسیار کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملے گا یا کہیں ملے گا یہ نکا ہے مسیار ایسی علماء کا اسطلح ہے نکا کے نام کو دے دیئے گیا تو اب اس نکا کے اندر اگر اعلان ہو رہا ہے اس نکا میں اگر بتایا جا رہا ہے اعلان ہو رہا ہے اور بیوی اپنے حق چھوڑتی ہی یہ شرائط ہوتی ہیں اگر کہ بیوی اپنے حق چھوڑ دے میاں اس باشوہر اس بات پر راضی ہو جائے کہ وہ اس عورت کے ساتھ کتنا رہے گا دونوں اس بات پر رہنے پر بھی اگریمنٹ کرنے نان نفقے پر بھی اگریمنٹ کرنے اس اعتبار کیونکہ عورت مالدار ہے اسے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ کہہ دے کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے مال کی میں تو اپنے حساب سے ڈیل کر لوں گی مجھے ضرورت نہیں ہے مال کی اگر عورت و مرد اس بات پر راضی ہو رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں بس جو فتنہ آ رہا ہے معاملہ اس نکاح میں وہ اعلان نہیں کرنے سے آ رہا ہے اگر اعلان ہو رہا ہے اور اس معاہدے کے ساتھ دونوں رہ رہے ہیں تو اس نکاح میں تمام ایمہ کے نزدیک کوئی حرج نہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين